ختم نبوت زندہ بار ختم نبوت اپنا عقیدہ ختم نبوت ہے ایمان دوستو اثر کی نماز اپنے علاقے کی مجید میں ادا کی پھر میں نکل پڑا رشتہ میں بہت زیادہ رشتہ تو مغرب سے تھوڑی دل پہلے ہی میں پنڈال میں پہنچا ابھی میں اپنا کیمرہ وغیرہ سیٹ اپ کر رہا تھا تو شام ہو گئی مغرب کی نماز ادا کی اس کے بعد علم کرام سٹیج پر جمع ہونے شروع ہو گئے پورے ملک سے علم کرام جمع ہوئے تھے ہاں ہے یہ ہے ختم نبوت کے علم مردہ اور پنڈال بھی لوگوں سے پھرنا شروع ہو گیا میں اصل میں پہلی بار کانفرنس میں شریک ہوا اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس آرٹیفیشل لاکڈون میں لوگوں کی شرکت کانفرنس میں ہوگی بھی یا کہ نہیں مگر میری عقل اس وقت دنگ رہ گئی جس وقت میں نے اپنے ڈرون کی آنکھ سے لوگوں کا سمندر ختم نبوت کے پرچم لہراتے ہوئے دیکھا ایک طرف علم کرام کی قربانی دوسری طرف مجمع کا نظم ضبط قابل تعریف تھا اور تیسرا یہ خدمت کرنے والے لوگ ڈنڈا بردار جنہوں نے تمام پیرے کا نظام اللہ کے فضل سے سنبھالا ہوا تھا علم کرام ایک کے بعد ایک آتے رہے اور ختم نبوت کے لیے ہونے والی قربانیوں کی کارگزارییں سنا کر آئے ہوئے مجمع کی دلوں کو ضرب کرتے رہے حکومت کی طرف سے ہونے والی مخالفات رکاوڑوں کے باوجود اللہ کے فضل سے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ دیکھ کر مزہ آ گیا اور اللہ کی مدد صاف نظر آ رہی تھی کہ ایک دن کے اندر اتنا زیادہ اتنا شہندار انتظام کیسے ہو گیا سبحان اللہ اور دوسری طرح میں دیکھا کہ بہت سے سیاسی لوگوں نے بھی شرکت کی اور تاجران صرفہ بزار کے راجہ بزار کے جو ہے ہر قسم کے تاجران نے شرکت کی اور اس میں اپنا مال بھی لگایا اپنی جان اپنا وقت بھی لگایا تو عجیب سے ہی کیفیت ہوئی مجھے دیکھ کر کہ سبحان اللہ کیا ہی بات تھی اور جو میں کرام جو ہے بیان کر لیتے تھے خطاب کر لیتے تھے تو سٹیٹ سے نیچے سامنے کو جو ہے بالکل یہ نشیستے لگائی ہوئی تھی اور وہ المہ کرام آتے تھے اور یہاں بھی نظم الزبت کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور باقل المہ کرام کے جو ہے خطاب اور بیانات سننے لگ جاتے تھے وہ بڑا زبردست نظم الزبت دیکھا عشاء کی نماز ہوئی تو اس کے بعد جو ہے اتنے لوگ آنا شروع ہو گئے اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا کہ وہاں سے گزرنے کی وجہ جو ہے رستے سے ختم ہو گئی تو ابھی میں کیونکہ کافی میں نے فوٹیج لیا ہے ابھی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں سارا ماحول اور اس کے بعد پھر واپسی کرتا ہوں میں یہاں رہی ہے شاقِ کمنہ ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگے جگر مگر بھجی تو نہیں جفاق کی تیز سے گردن وفا شہاروں کی کٹی ہے برسرِ بیدان اتنے جھوٹی تو نہیں ہے شاہدازو ایک ہزارے بے کلام کافی نہیں شاقہ کے پرواز بھی جنکار ہے پر کے لیے انشاءاللہ ملی اور نظر فاق کے پہنسان انہوں نے درزالی کا ناتفہ بڑھ گیا ہے آج بھی ملی کے اندر ہماری یہ جد و جہد زالی ہے میں انشاءاللہ ملی سے آپ کو سکھ کے روضت کی قیادت کو یعین دلاتا ہوں جبکہ پاندھی جائے گی یہ ملی کا علاقہ سب سے اول سلام اول طور پر انشاءاللہ اس تاریخ کا حصہ بنے گا ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت اپنے عقیدہ ختم نبوت ہے ایمان نام محمد جان سے پیارا اس پر تنمندھن قربان نام محمد جان سے پیارا اس پر تنمندھن قربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غرد بنائیں گے اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات شان مرحشانہ تزندہ بات ختم نبوت زندہ بات شان مرحشانہ تزندہ بات میں واپسی کا پروگرام بنایا ہوئی ہے میری سوچوں کو جاتے جاتے اور بھی کچھ ساتھیوں کے جذبات اور ازارے خیال لے لیں کیونکہ بزرگوں کو تمہیں تھوڑا سنا ہے آمد تو تھوڑت جذبات و خیال اپنے مسلمان بھائیوں کے بھی ختم نبوز کی کانفرنس گئے تو باہر سے بندہ لے لے تو بڑا زبردست بات ہے تو آج ہیں تھوڑت جوڑ ملاقاتے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس لئے آئے ہیں الحمدللہ کہ قیدیانی دنیا کا بدترین اور دنیا کا بدترین کافر اور مرتد اور بدنام زمانہ ہے اور ہم ادھر اس لئے آئے کہ کل انشاءاللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگا انشاءاللہ اس کانفرنس کے وجہ سے اور ہم ہمارے جان بھی حاضر ہیں ہمارے سب ہر چیز ختم نبوعت سے قربان ہمارا جان بھی قربان ہیں ہر چیز قربان حتم نبوعت کے لئے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام حمد عمر خان ہے میں بیسکلی یہاں پر ورپنڈی یہاں پر کاسرز کے لئے آیا ہوں ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا ختمہ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور جو کوئی بھی نبوعت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے آف صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں فرینڈ دیکھیں ہماری پوری ٹیم آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ ختمہ نور کے جیالے آئے ہیں یہ اس وقت عبدالللہ ہمارا شدادہ اس وقت خدمت میں لگا ہوئے تو اس کے تاثرات لیتے ہیں یہ تھکا نہیں ابھی تک جی بلکل ابھی تو یہ چیز تو ایسے ہیں ہی نہیں جس میں انسان تھک پائے جی بس اللہ تعالی ہمارے جو ہے اس کو کاوش کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے جی اور اس جو جلسہ ہو رہا ہے اس کو جو ہے نا ہمارے لئے باعث رحمت بنائیں اور اس کو کامیاب بنائیں اور ہمارا ایک ہی اسلام جو انعرہ ہے ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات دیکھیں اس وقت پوری ٹیم میں نے کہا پوچھو یہ ہے ہمارا بکر بھی وہ جو ہے شدادہ اس کے بھی تکاہ کے تعلق جوانوں کے پورے زبردست قسم کے تاثرات بنے ہوئے انشاءاللہ بہت اچھا کہنا الحمدللہ اتنا مجمع ہے کہ ہم لوگ اتنی امید نہیں رکھ سکتے اور گورمنٹ کی اور انتظامیہ سے ہماری گزارش ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں یہ تکنا مجمع ہے اس سے کئی گنا زیادہ بھار بھی ہے اور ہمیں کم نہ سمجھے جائے ہلکہ نہ لیے جائے قادیانیوں کو نمازہ نہ جائے جو ہم سب سے زیادہ ہمارے پوٹیڈ ہیں کہ قادیانیوں کو نمازہ نہ جائے اور باقی ختم نبوت کے لیے ہم کام کرتے رہیں ہیں کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کر بھی رہیں اس نے اپنی جانیں بھی دے دیں گے انشاءاللہ جان بھی ہاتھ میرے نام مدرشاہ ہے اور ہم جانے مدرسا علوم القرآن سے آئے ہوئے ہیں ہماری پوٹی میں درائی ہوئے الحمدللہ تو ہمارے جذبات یہی ہیں کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے جانوں کو بھی قربان کریں گے اپنے مالوں کو بھی قربان کریں گے جب تک ہمارے جان کے اندر ہمارے جسم کے اندر ان کا آخری قطرہ ہوگا تب تک ہم ختم نبوت کی حفاظت بھی کریں گے اس کے لیے جان بھی لگائیں گے ہم مال بھی لگائیں گے اور اپنے اولادوں کو بھی قربان کریں گے اور اگر اس بشن کے اندر ہماری موت واقع ہوگی تو ہم جاتے ہوئے یہ وسیل کر کے جائیں گے اپنے اولاد کو کہ جب تک ہماری نسل تلتیر ہے اس کے اندر دفاع صحابہ کے لیے اور حتم نبوت کے لیے ہر ایک اپن جان مال وقت اور تن مندل سے بھی قربان کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں قومی اسمبلی کے اندر سن انیس سو چورہتر کے اندر قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تمام مسالک کے علماء اور تمام جماعتیں مل کر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ان کو کافر قرار دیا اس وقت امت کے اوپر جو ہے وہ گڑا وقت ہے اور مختلف جگہوں میں اور خصوصا ہمارے یہاں راولپنڈی کے اندر بھی کچھ دن پہلے قادیانی کو چیف افیسر منتخب کیا گیا اور پھر علماء کی جد و جوہد کے ساتھ اس کو جو ہے برطرف کیا گیا اس وقت امت کی بیداری ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو جذبہ آپ نے دیکھا امت بیدار ہے اور بڑھ چر کر انشاءاللہ ختم نبوت کے مسائل کو جو ہے وہ آگے حل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے فرنڈز اب میں واپس جا رہا ہوں اور میں پورا جلسہ کور نہیں کر پایا کیونکہ آپ کا بتانا تھا کہ میری مذر کو فالش کا ڈیک ہویا دو مہنے پہلے وہ بیمار ہے اسے دو مہنے سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا آج جو میں ختم اندبور کانفرنس دی تو ہم اس سے رہا نہیں گیا اس لئے میں سیٹپ اٹھا کے آگیا ابھی جلدی واپس جانا ہے کیونکہ گھر جا کے بھی ٹائم دینے آپ سفتے گزاری شاہ کے دعا کریں میری والدہ کے لئے سیلون کو سید عطا فرمائے اور جلد جلد دوبارہ سے اپنی روٹین سے ویڈیو بنانے کے پر آئے امید ہے دوستو آپ کو یہ جذبہ یہ محبت اور لوگوں کا پیار حدود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے یہ تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے تو سبسکرائب کیجئے گا اور پیرا آئیکن دھبانا نہ بھولئے گا تاکہ ہم اور بھی مذہ مذہ کی ویڈیو ایسی آپ کی لائے سکیں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ حتم نبوت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے حتم نبوت زندہ بات حتم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے اس رستے پہ جان لٹا کر ہم